اسلام علیکم میں ہوں ٹیزر وائی اور آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ٹک ٹوک بین اور اس پہ یوٹیوبر اور ٹک ٹکرز کے کیا ریاکشنز ہیں اس کے بارے میں تو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹک ٹک کو ایکچلی میں بین کیوں کیے جب پہلے بین ہوا تھا اس کو واب ان بین کر کے یہ کہا گیا تھا کہ اپنے کنٹینٹ میں تھوڑی سی ایمپرومنٹ لے کے آئی یعنی کہ ٹک ٹک کا جو یہ کنٹینٹ تھا یہ ہمارے محول یعنی معاشرے کو خراب کر رہا تھا تو ٹک ٹک کو انہوں نے یہ واننگ دے کے انبلوک کیا کہ دوبارہ اگر ایسا کنٹینٹ رہا تو ہم تمہیں دوبارہ بین کر دیں گے بٹ ٹک ٹکرز نے تو اپنی ہی کرنی تھی اور سٹل یہی کنٹینٹ چلتا رہا اسی وجہ سے اس کو بین کر دیا گیا تو اسی کے بارے میں پی ٹی اے بھی ایک ویڈ کر کے کہے in view of number complaints from different segments of the society against immoral indecent content on the video sharing application tiktok and gave considerable time to respond and comply with the authority instruction for development of effective mechanism for proactive moderation of unlawful online content however the application failed to fully comply with the therefore directions were issued for blocking of tiktok application in the country however the application failed to fully comply with the instruction therefore directions were issued for blocking of tiktok application in the country تو آپ لوگو تو سمجھ لگی گئی ہوگی بیسکلی پی ٹی یہ کہنچا رہا ہے کہ tiktok جو ہے وہ فلی طریقے سے نہیں اتر رہا تھا ان کے بتائیوے انسٹرکشن پر اور وہ ویسے ہی اپنا content رکھ رہا تھا جیسے پہلے ہی تھا چانس ہی نہیں کہ دوبارہ unban کر دیا جائے تو اس پہ کافی سارے یوٹیوبر اور ٹک ٹاکرز نے اپنے اپنے reaction دیئے تو میں آپ کو مین میں reaction دکھا دیتا ہوں جن میں سے سب سے پہلے منیب کی میمز ٹویٹ کر کے کہے کہ ٹک ٹاک بین پاکستان بھائی اب content کہاں سے آئے گا حمزہ اختر بھی یعنی تھگزو پاکستان بھی ٹویٹ کر کے کہے کہ اوپس ہیشٹیگ ٹک ٹاک نیچے میم شیئر کے جس میں وہ کہے تھے مٹھائی بات دیجئے خوشی کا محول ہے اور دانیا شیخ بھی انسٹا پہ سٹوری لگائے جس میں اوکی کہ ٹک ٹاک بین پاکستان and this is not a good news there should have been some regulation in content on ٹک ٹاک اور یوٹیوب اور any other digital platform but banning the whole platform is not a nice idea what do you guys think about it اور اس پہ رحم پردیسی بھی ریاکٹ کرتے ہو کہ yes finally good ہو گیا اور ساتھ میں ڈکی بھائی کو بھی tag کیا انہوں نے تو اس پہ ڈاکٹر پکچو بھی ریاکٹ کرتے ہوئے کہی کہ ٹک ٹاک بین پاکستان 500 کے سپیشل so 500 کے سپیشل وہ اس لئے کہی کیونکہ ان کے ٹک ٹاک پہ 500 کے فالورز کمپلیٹ ہو چکے تھے اور یہ اس کے لئے سپیشل کہا اور بھی کافی سارے یوٹیوبرز اس پہ اپنے انسٹا پہ اور باقی جگہ پہ ریاکٹ کرتے ہوئے اپنی انسٹا پہ سٹوریز وغیرہ لگائیں تو باقی آپ ساری دیکھ لیں اور اس پہ دیگریٹ محمد علی اپنی انسٹا پہ سٹوریز لگا کر ویڈیو میں یہ کہے ٹک 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 جو ہے وہ بین ہو گیا ہے پی ٹی اے نے بین کر دیا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ ووٹ شوڈ بی دے موو اور کیا آپ کے حساب سے بین ہونا چاہیے تھا یا نہیں ریگولیٹ ہونا چاہیے تھا درہ بتائیں اور اس کے بعد شارک شاہ بھی اپنی انسٹا پہ یہ سٹوری لگائے ٹک 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 بین ہو گیا ٹک ٹک بین ہو گیا جی ہاں سچ یہ بات سچ ہے کہ ٹک ٹک بین ہو چکا ہے پاکستان میں ٹک ٹک بین ہو چکا ہے یقین کر لیں اس بات پہ اور ماس ٹیک بھی اپنی انسٹا سٹوری پہ یہ سٹوری لگائے ویل دوستو فائنلی آج ٹک ٹک کمنٹ کی طرف سے بین کرنے کا علام کر دیا گیا اور آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں لیٹ می نو ان دا کمنٹ سیکشن بٹ آنیسلی سپیکنگ کسی اپلیکیشن کو بند کرنا میرے حساب سے کوئی بہتر عل نہیں ہے ہاں ان لوگوں کو ضرور پگڑا جائے جو کہ کرنج کانٹنٹ اپلوڈ کرتے ہیں کسی بھی اپلیکیشن کا یوز برا نہیں ہے لیکن بھائی کچھ عوام ایسی ہے جو سنجیدت بننا چاہتی ہے کیونکہ ایک دوسرے کو چیلنج کر رہی ہوتی ہے ماں بہن کی گالیاں نکال رہی ہوتی ہے جو کہ بلکل بھی برداز سے باہر ہے اور فائنلی کافی سارے کرنج کانٹنٹ کریٹر سے اب جان چھٹ چکی ہے میں ٹک ٹاک کے بارے میں یا ٹک ٹاک کے خلاف کے بارے میں بات نہیں کر رہا میں جس ان لوگوں کو تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا ہوں جو کہ پریزیڈنٹ آف ٹک ٹاک بن کر بڑی سی ناک لے کے موہ عجیب سا لے کے عجیب عجیب سا کانٹنٹ اپلائے کر رہے تھے بھائی اب بھی صدر جاؤ بین کھل جائے گا اور ہمزہ فرحان بھی اپنی انسٹا پہ یہ سٹوری لگائے ہمزہ فرحان بھی اپنی انسٹا پہ یہ سٹوری لگائے آج میرے پاس ایک گیوٹ نیوز ہے اور ایک بیڈ نیوز ہے کون سے سنا چاہتے ہو پہلے جل دل سے مجھے بتاؤ لجل سے مجھے بتاؤ بیڈ نیوز یا بیڈ نیوز تو گائز گوڈ نیوز یہ ہے کہ ٹک ٹک بن ہو گیا ٹک 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 بن ہو گیا نہیں کرو مجھے یقین ہی آرہا باکی 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 بے بین ہوگا اور بیڈ نیوز یہ ہے ٹک ٹک بن ہو گیا جی یہ سچ ہے ٹک ٹک بن ہوگیا ترد پہ چکieurs ٹک ٹک بین ہو گیا اور گنجی سویگ بھی اپنی انسٹا سٹوری پہ یہ سٹوری لگائے بزنس پرسن آپ کو فورکاست کرنا چاہیے آگے کیا ہونے جائے only a matter of time یہ بولیں گے جی یوٹیوب اور فیس بوک بند کرو تو میں نے اپنا انتظام کر لیا ہے یہ آدمی جو بیٹھا ہے اس کے ہوتل میں میں چائے والا بن جاؤں گا بلکہ ہم دونوں بن جائیں گے ہیں سمی شیف بنے گا سمی اور ہائپر انسان بھی اپنی انسٹا سٹوری پہ یہ میم شیئر کیے بیلل چر ناگر نگالی منا پہ جوڑا ہے اللہ گلا بلل چر ناگر نگالی منا سو یہ گائز آج کے لئے بس جتنا ہی اور باقی سب لوگ کی ریاکشن تو مجھے نہیں ملے جو لیٹس ریاکشنز تھے میں نے ان کو اپنی ویڈیو میں کور کر دیا ہے آپ کا اس بار میں کیا اپنی انہیں ٹک ٹک بین ہونا چاہیے تھا یا نہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اگر مجھ سے پوچھا جائے تو کیونکہ ٹک ٹک پہ صرف کرنج کونٹینٹ تھا اچھے کونٹینٹ بھی تھے اچھے کریٹر بھی تھے بہت زیادہ طرح آپ کو کرنجی دیکھنے کو ملتا تھا سو میرا تو پینے نہیں ہے آپ لوگا کیا پینے ہیں جو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور ویڈیو کیسا لگا ویڈیو کو لائک یا ڈسلائک کر کے بتا سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اور ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا سو ملتے ہیں نیکس ویڈے میں خیال لکھنا اپنا ٹیل دی نیکس ویڈے اب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ با بائی